اس ویڈیو میں ہم انتہائی دو اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے لہٰذا آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا ف اے ٹی ایف کا اجلاس جو ہے آن لائن شروع ہو چکا ہے 21 اکتوبر کو آج 22 اکتوبر ہے اور کل 23 اکتوبر کو پاکستان کے لیے بہت ہی اہم دن ثابت ہونے والا ہے پاکستان چونکہ ف اے ٹی ایف کی گری لیسٹ میں ہے اس وقت اور پاکستان کافی عرصے سے محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے بالخصوص یہ موجودہ حکومت ٹرائے کر رہی ہے کہ ہم گری لیسٹ سے نکل کر کسی طرح سے وائٹ لیسٹ میں شامل ہو جائے جبکہ دوسری جانب ہمارے ہمسائے ہندوستان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو گری لیسٹ سے نکال کر بلیک لیسٹ کر دیا جائے تو اس طرح سے کل کا دن انتہائی امپورٹنٹ ہوگا 23 اکتوبر کا دن اور اب سوشل میڈیا پر کچھ خبریں پھیلائی جا رہی ہے اور ایک پوسٹر بقاعدہ بنا لیا گیا ہے اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ سعودی عربیہ وارڈ اگینس پاکستان ان ایف اے ٹی ایف یہ والی پوسٹ دو دن سے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو چکی ہے اور یہ ایک فیک اور جالی خبر ہے لیکن اس کو سچا بنانے کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ صحافی پاکستان کے کچھ بھگوڑے اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے کچھ کارکن سوشل میڈیا پر جو ہے اس کو بقاعدہ انڈورس کر رہے ہیں ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس بات کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں رول پلے کر رہے ہیں بھارت تو ہے ہی ہمارے خلاف آپ لوگ بھی ہمارے خلاف ہو جاؤ گے تو پیچھے بچے گا کیا دوسری بات جب پاکستان کی ابھی باری ہی نہیں آئی ابھی ووٹنگ کی جو ہے وہ باری نہیں آئی اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا سوشل میڈیا پر شور مچا دیا جس طرح انڈین میڈیا اور انڈیا کی حکومت کرتی ہے اور انڈین میڈیا کو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے کہ وہ پاکستان کو ہر طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس حکومت نے ایف ای ٹی ایف کی گری لٹس سے نکل کر وائی لٹس میں جانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں جیسا کہ ایف ای ٹی ایف کی جانب سے ستائیس ہدایات جاری کی گئی تھی اس پر عمل درامت کرنا جو تھا وہ ضروری تھا اس میں سے بہت ساری جو ہدایات ہیں ان پر عمل درامت کروایا جا چکا ہے کچھ باقی ہے اس کے اوپر بھی عمل درامت ہو رہا ہے اس طرح سے یہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے کنفرم سے مراد یہ کہ 90% مجھے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان گری لٹس سے نکل کر وائیڈ لٹس میں جائے گا اور اس کے بعد مستقل رکن بن جائے گا ایف ای ٹی ایف کا یہ بھی پوسیبلیٹی موجود ہے اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کل پاکستان کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اچھا فیصلہ ہو پاکستان وائیڈ لٹس میں آئے اگر پاکستان وائیڈ لٹس میں آتا ہے اور ہندوستان سمیت کسی بھی شخص نے شور مچانا شروع کر دیتا ہے یا خاموشی اختیار کرتا ہے مایوس ہوتا ہے تو سمجھے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور اگر کل پاکستان وائیڈ لٹس میں نہیں جاتا گریل لٹس میں ہی رہتا ہے خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہوتا ہے اور اپوزیشن یا ہندوستان تو منائے گا لڑیا اگر اپوزیشن یا کوئی بھی پاکستانی خوشی مناتا ہے یا حکومت پر تنقید کرتا ہے کسی فضول قسم کی جس کے نہ سر ہو نہ پیر ہو تو اس کا مطلب وہ بھی پاکستان سے مخلص نہیں ہے اب ہم دوسرے اہم ٹاپک کی بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے احتساب اور کرپشن کیسز کے حوالے سے ہیں وزیر اظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست دی تھی کہ یہ کرپشن کے جو کیسز احتساب عدالت میں چل رہے ہیں ان عدالتوں کو کہا جائے کہ آپ لوگ ان کیسز کا جلد از جلد ٹرائل کریں تاکہ پتا چل سکے کون کرپٹ ہے کون نہیں اور جلد سے جلد فیصلے ہو جائے جس پر سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے شاید ریمارکس ہے جس میں احتساب عدالتوں کو ڈائیکشنز جاری کی گئی ہے کہ آپ جلد از جلد یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ کریں اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے وہ کیسے ہوگا ایک تو ہمیں پتا چل جائے گا جو کرپشن کے الزامات لگے ہوئے ہیں نواز شریف اینڈ فیملی پر زرداری اینڈ فیملی پر دیگر سیاستدانوں پر اور پتا لگ جائے گا ہم سب لوگوں کے یار یہ واقعی چور ہے یا نہیں ہے یا صرف اور صرف یہ دعوے کیے جا رہے تھے کیونکہ ابھی تک کسی بھی بڑے سیاستدان بڑی سیاسی فیملی کے خلاف سنیپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا یا عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ جاری نہیں کیا یا ان سے کوئی عرب دو تین عرب روپے ریکاور نہیں کیے گئے عرب و روپے کے اعزامات ہے اور ان سے ریکاوری اب تک کیا ہوئی ہے کچھ بھی نہیں مریم نواز سے لے کے بلاول زرداری سے لے کے نواز شریف تمام لوگ جو ہے اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں قوم سے اور باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کرپ نہیں ہیں کیونکہ ان کے خلاف فیصلے آئے ہی نہیں لہٰذا ان کا یہ کہنا بنتا ہے ان کے جو کارکنان ہیں ان کا بھی یہ کہنا بنتا ہے جب آپ فیصلے نہیں کریں گے وقت پر تو یہ فیصلے جو ہے یہ جو کیسز ہیں ان کو سیاسی نویت کے کیسز کہا جائے گا یا پولٹیکل انجنرنگ کہا جائے گا اب سپریم کورٹ کی جانب سے تو ریمارکس یا حکم جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ احتساب کی عدالتیں جو کرپشن کے کیسز ہیں بالخصوص سیاستدانوں کے خلاف ان کے فیصلے کتنے جلدی کرتی ہیں اور یہ فیصلے کن کے حق میں آتے ہیں دوسرا ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے کل جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اپنا خیال رکھئے پاکستان پا انداباد